السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ماسک وائل لائف بریڈنگ فارم تو دوستو میں ابھی ابھی اٹھاؤں اور سوئے دیکھیں کافی حد تک آ بھی چکا ہے اور ٹائم تقریباً آٹھ پنتالیس سے اپچاس کے بھی ہو چکا ہے تو میں اب اپنی مرگیں پر نکال لیا ہوں چلیں مرگیں نکالتے ہیں اسے بعد میں فیڈ کرواتے ہیں اور باقی کام کرتے ہیں چلیں مرگیں نکال لیتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں میں نے بچے والی مرگیں نکال دی ہے دو چوزیں اور ایک مرگیں نکال دی ہے باقی نکالتا ہوں ایک ایک کر کے آپ دکھاتے رہتا ہوں ساتھ ساتھ تو دوستو یہ دیکھیں یہ مرگا اور جو جسی لنگڑا کے چل رہا تھا وہ مرگا یہ دونے بھی نکال دی ہیں اور باقی بھی نکالنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کافی حد تک تو آپ بہتر ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب سے ہی چل بھی لیتا ہے کافی حد تک اور یہ ماشاءاللہ مرگا بیسے ہی فل ایکٹیو ہے یہ مرگا اور اس کے ساتھ تو یہ مرگا یہ بھی نکال لیا و باقی مرگی رہ گئی تو دوستو یہ دیکھیں ہم نے مرگ بھی نکال لیا oyi وہ اٹکے میں سارے کسا نکلا چکے ہیں یہ مرگا میں نکال لیا اس کے ساتھ بھائی نکال لیا یہ دونوں مرگے اور مرگیاں یہ بھی نکال لیا اب پانیڑنے ساتھ کروا ساتھ و ساتھ پیدھ شaves ساتھ کروا ساتھ دیتا ہوں میں تو دوستو یہ دیکھیں صبح صبح میں انہیں گھاس ڈال دوں گا یہ آپ کہیں گے دو کیوں ہیں تو تیسرا تیسی جو مادی تھی وہ اپنے بچوں کو نیچے فیڈ کروانے گئی گئی ہوئی ہے میں جب اٹھا ہوں صبح صبح تو وہ بیٹھ ہی تھی آپ نے بچوں کے پاس تو میں اسے پکڑے اسے ٹوکری میں ڈال دیا تاکہ وہ اپنے بچوں کو فیڈ کروا سکتے اب انہیں گھاس ڈال دیا تھوڑا سے مرگیوں کو بھی ڈال دیں گے تاکہ یہ بھی تھوڑا بہتا کھا لیں دوستو ہم نے یہ خرگوشوں کا حصہ ڈال دیا ہے اب مرگوں کو ڈال دیا ہے یہ مرگیں بھی یہاں سے کھا لیں گی دیکھیں یہ بھی آگیا فوراں یہ مرگیں بھی آگیا باقی ایک ایک کر کے آ جائیں گے ماشاءاللہ پتھا چک کریں اب پھل بریڈرز نہیں ہوا اب پتھا ہی ہے کبھی کبھا جا کے دانے سے شروع کرتے ہیں یہ یہ پتھا بھی کرتا ہے یہ دیکھیں اس کے علاوہ میں رکھاتا ہوں یہ جاک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ نے ضرور کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جاک کریں میں کہا بھائیوں کو شوک بھی کرا دوں یہ جاک کریں چیز جاک کریں آپ میں پانی بھارا ہوں تاکہ اپنے پانی بھی جاک کریں یہ اپنے پانی بھ waste تو دیکھیں اپنے جنرے فیقی کریں یہ دیکھیں پانی بھائیوں کی Ioose نہیں ہیا پانی سب سے پانی بھارا ہے اس کے لئے بھارے ہیں دیکھیں آپ پانی بھی جلیے لے جلیے جلیے ہیں ساتھا چاہ دیکھیں شروع کرن اتنا چاہ دیکھیں اور تیسری جو اپنے بچوں کو فیڈ کروانے کے لیے وہ اس کو بھی اوپر چھوڑ دیں گے تاکہ وہ بھی یہاں سے خاص کھا رہی ہیں باقی انہیں بند کر دیتے ہیں تاکہ یہ مرگیں اسے ایڈ پر آکے انہیں تنگ نہ کر سکیں تو یہ ہم نے کر دیا انہیں بند یہ بند ہو گیا تو وہ چلے اب نیچے چلتے ہیں اور باقی یہ پورے فارم کو بھی ہم اس طرح پانی بھی ڈالتے ہیں اخراک بھی ڈالتے ہیں تو دوستو ان سب کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کا خراک دانہ پانی وہ آ چکا ہے تو اب میں ان کی خراک ڈال لیتا ہوں یہ آپ دیکھیں میں ان کی خراک ڈال لیتا ہے ابھی میں نے گھر والے کل گئے تھے بزار تو میں نے انہیں کہا تھا کہ جا کے خراک لے ہیں تو یہ وہ باجو مکائی کا دلیا مکس کروا کے لیے آئے ہیں اسے میں نے چاول بھی ڈال دیا اور میں نے اور گندوں بھی ڈال دیا تو یہ انہیں ڈال دیا ہے وہ تھوڑے دیر سے میں یہ کھا لیں گے میں تھوڑی دیر سے اور بھی ڈال دوں گا انہیں تو ان کا خراک بھی ہوگا پانی بھی ہوگا باکی نیچے جلتے ہیں باکی چیزوں کو بھی نیچے جا کے فیڈ کرواتے ہیں انہیں بھی خراک دانہ پانی ڈال دیتے ہیں دوستو یہ ہوگیا باکی چوزوں کو پانی باکی چوزوں کو پانی ڈال دیتے ہیں چوزوں کو پانی ڈال دیں چوزوں کو پانی ڈال دیں دوستو یہ ہے ہماری خرگوشوں اور میں بھی ڈالیں آپ کے پڑھے آپ کے پڑھے ملوکیں ملوکیں ہم بھی بھی ڈالیں گے ہے تو دو ملوکیں ہم بھی بھی ڈالیں گے ہم ڈالیں گے تاکہ ہم کھا سکے تو دوستو دیکھیں میں بھی ڈال دے تین ڈال دے میں ڈیوائیڈ کر دیا ایک روٹی کو اور ہم اپنے خرقوشن کو ڈال دیں گے تاک کہ یہ ازیلی کھاس کے آجا دیکھیں وہ بیٹھے ہیں سامنے دیکھیں آرہا دیکھیں آرہا دیکھیں آجا 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 یہ دیکھا آگیا اگر دیکھیں ایک اولیڈ بائٹی پیسی نے ڈال دیا ہے اب بلکل آرام سے سکون سے کھا لیں گے تب تک ہم مرگیوں کی روٹی ہے دو روٹی ہے وہ چھوٹ چھوٹے پیس کر دیتے ہیں تاکہ وہ بھی بہت سانی کھا سکیں چلیں اب ان کی روٹی چھوٹ چھوٹی کر دیتے ہیں تو دوستو میں نے یہ بریگ بریگ روٹی کے بھورے کر لیا اب میں اپنے سارے فارم کے جتنے بھی وہ ہیں مرگیاں وغیدہ ان کو سب کو ڈال دوں گا نیچے جو چوزیں پھرتے تھے ان میں نے ڈال دیا ہے اب اوپر ان کو ڈالنے لگا ہوں تو یہ دیکھیں او 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 میں سب کو ڈال دوں تھوڑ تھوڑا کر کے یہ دیکھیں اس طرح میں سب کو ڈال دوں گا سب بہت سانی سے شوک سے کھا لیں گے اس سب ڈال دوں یہ تھوڑا بیمار ہے دیکھ اس موزے سیڈ پر اکے لاؤ کے کھا لیں وہ کوئی لڑائی وغیرہ ان کی نہ ہو سب کو ڈال دیاں تاکہ یہ بہت سانی سے ڈکھا لیں کتنے شوک سکھا رہے ہیں اس طرح آپ کو بھی چاہیے کہ ڈیلی کے مسئل سےногą چطوڑا ہوں دیکھیں کتنے شوک سکھا رہے ہیں یہ بھی کھا رہے ہیں شورک معجurd رہے ہیں یہ بھر کا یہ جنہی ہے یہ بھ کھا رہے ہیں ساڑ ہے کہ سخت پرOSE کھٹ وہ رہے ہیں آپ ہی دیلی ایسے بھوری بھور ریسے ہیں اپنے خرگوشوں کو بھوری بھوری نہ کریں ایسے پوری پوری روٹی ڈال دیں خود بخود تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لیں گے آپ کی اسی طرح بھوری 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 کھا لیں گے شوک سکیں دیکھیں ما شا اللہ کسے کھا رہے ہیں تو اس طرح یہ فوری اسی طرح کھا لیں گے بہت شوک سے تو دوستو اب ٹائم ہو گیا ہمارے ریبٹ کو فیڈ کروانے کا تو میں یہ ان کے لئے دودھ بھی ڈال کے لئے ہوں یہ دیکھیں انتہوں اب ان چلیں فیڈ کروانے کے لئے میں کہاں میں پہلے طریقہ بھی بتائیں کہ آپ اس طرح سے فیڈ کروانے اسی طرح سے میں ڈیلی فیڈ کروانے کے لئے صبح بھی آپ کو بتایا تھا کہ اسی مما کے لئے فیڈ کروانے کے لئے دوپہر اور شام کو میں کہہ راتا ہوں یہ دیکھیں یہ فیڈر ہے اور ان بی بیس کو فیڈ کروانے لگے ہیں اللہ دوستوں ٹائم ہو رہا ہے دو باز کے بیس منٹ کا اور اپنے ریبٹس کی فیڈیو مکمل ہو چکے دیکھیں انہیں کافی ہاتھ تک تو دودھ پی لیا ہے اب آج کل یہ بہت کم دودھ پی رہے ہیں کیونکہ کافی بڑے بھی ہو گئے ہیں اور اب ہم انہیں غاس بھی ڈالتے ہیں تھوڑا تھوڑا ڈیلی تو بہت معصومانہ طریقے سے آپ دیکھیں گے یار اتنی خوشی ہوتی ہیں انہیں دیکھ کتنا دل کو سکون ملتا ہے بہت بہت معصومانہ طریقے سے گھاس کھاتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جل میں ان کی گھاس کھانے پر ایک ویڈیو بناؤں گا کہ کون سا گھاس دینا ہے کس ٹائم دینا ہے کیا روٹین ہے ان کی وہ بھی بناؤں گا انشاءاللہ بہت جل تو یہ میں آپ کو بتانا تھا کہ میں نے ابھی فیڈ کروا دیا انہیں اور دو بج کے بیس منٹ ہو رہے ہیں تو آپ نے انہیں ڈیلی جس طرح میں آپ کو بتایا ہوا کہ سبا ٹائم میں ان سے مہا سے پلواتا ہوں دوپہ کو میں خود پلاتا ہوں مغرب کو میں خود پلاتا ہوں رات گیارہ بارہ بجے بھی میں خود پلاتا ہوں دو دنے تو آپ نے بالکل یہ سیم طریقہ استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ جس طرح میرے ہیلڈی اور ایکٹیو ریبیٹس کے بیبیز ہیں انشاءاللہ آپ کے بھی اس طرح بہت جلد گروت بھی اچھے کریں گے تو دوستو شام کے چھے بج چکے ہیں کافی اندھیرہ بھی ہو گیا ہے میں ابھی تھوڑے پہلے بزار گیا تھا تو میں اپنے پرندوں کے لیے یہ دیکھیں آپ دیکھاتا ہوں یہ ہے مکائی کا باجرہ اور مکائی کا دلیا تو آپ کو پتہ صبح کل بزار سے گھرور لے گیا تھا تو میں نے صبح انہیں ڈالیا تھا اس میں باجرہ ہے مکائی کا دلیا ہے اور اس میں تھوڑے بہت چاول بھی ہیں اور گندوب ہیں تو اب میں جب بزار گیا ہوں تو میں جا کے سور مکی کا بیج خورتم اور بھانگ کے بیج لیا ہوں کیونکہ سردیاں کافی پیڑی ہیں تو یہ گرم ہوتے ہیں کہ کافی ان کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گے تو میں نے ان کے دانے مکس کر دیتا ہوں اور صبح ہم انہیں کھلائیں گے دیکھیں صاحب کو میں کر دیتا ہوں مکس وہ صبح ہم انہیں کھلا رہے ہیں تو اب یہ میں نے مکس بھی کر لیا ہے اب ہم جاتے ہیں اندھیرہ کاثر ہو گیا ہے ہمارے پرندے اپنے کھنڈے کے چھات پر بیٹھے ہیں سارے پرندے آپ کو دکھاتے ہیں اب انہیں بند چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنے پرندوں کو بند کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پرندے اپنے کھنڈوں کے اوپر جا کے بیٹھے ہیں یہ دیکھیں یہ اپنی مرگیاں یہ دو بھی یہ بافی اوپر آئے ہیں یہ مرگا بھی یہ دیکھیں یہ اپنے کھنڈے میں جا کے جب بھی شام ہوتے ہیں شام کے ساتھ ہی جا کے بیٹھتا ہے یہ دیکھیں تو بیٹھا میں انہیں بند کرتا ہوں تو بند کرنے کے بعد دوستو میں نیچے سے یہ دو چوزے اور ان کی ماں کو بھی پکڑ کے لے کے آئے ہوں تو اب اسے بھی یہ بند کر دیں گے اب انہیں بھی بند کر دیتا ہوں سردی کافی ہوتی ہے تو اس لئے ہم یہ کچھ موٹے کپڑے ہیں یہ ان کو پر دے دیتا ہوں میں اس کے اوپر دے دوں گا تاکہ بلکل ہوا نہیں لگے کور ہو جائیں گے بلکل تاکہ بلکل بھی سردی نہ لگے تو دوستو میں نے اس کپڑے کو ان کے کھڑیوں کو اوپر ڈال دیا اور ہر جگہ سے انہیں کور کر دیا تاکہ بلکل بھی سردی نہ لگے تو دوستو اب میں جاتا ہوں نیچے اپنے پارم کے باقی بھی جیتنے مطلب پلندے وغیرہ ہیں جس میں چوزے ہیں اور مرگی جو انڈر بھی بیٹھ ہوئی ہے اس بھی جا کے بند کرتا ہوں باف کو جا کے بند کرتا ہوں اور اپنے ریبیٹس کے جو بیبیز ہیں انہیں جا کے دودھ پلاتا ہوں اب مطلب